فوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم صلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صدر محترم برادر اگرامی جناب محمد عارف نسیم صاحب سابق وزیر حکومت مہاراست دائی اسلام قائد جلوس حضرت اللہ مالحاج محمد شاکر نوری صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما برادرام حضرت مولانا نظام الدین صاحب اور ہمارے اس علاقے کے مسجد کے امام برادر اگرامی برکاتی صاحب نیز حکومت کی گائیڈ لائن پر مکمل طور پر عمل کر کے اس عظیم و شان جلسے عید ملاد النبی میں تشریف لانے والے برادران اسلام و حاضرین مجلس آپ تمامی لوگوں کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میری حرما نصیبی ہے اور خوش قسمتی بھی حرما نصیبی یہ کہ کوویڈ سے نجات ملی اور پریشانی یہ ہے کہ اس وقت کمزوری مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے مگر آج کی اجلاس میں میں تھوڑی دیر پوری طاقت کے ساتھ بولوں گا اس لیے کہ کمزوروں کو طاقت دینے والا طاقتور رسول آج ہی کی دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے آج مجھے نہ بے کسی کا شکوہ ہے نہ بے بسی کا اور نہ زوف و نقاحت کا چند موٹی موٹی باتیں میں آپ سے ارز کرنا چاہوں گا اور سب سے پہلے برادرم عارف نصیم صاحب کو مبارک بات کہ انہوں نے اس ہوش ربا ماحول میں بھی انہیں جو عقیدت و محبت صور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اس کی موجز نمائی کا اظہار جلسے اور جلوس کی شکل میں رب نے انہیں کرنے کی صلاحیت بخشی اور گورنمنٹ آف مہاراسترہ سے وہ اجازت طلب کر لی جو اجازت اس دور میں ممکن نہیں تھی ہم حکومت مہاراست کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے جذبات کا احترام کیا اور ہمیں جشن میلاد بنانے کا موقع مرحمت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں آمد پانچ سو ستر عیسوی میں ہوئی تھی نیرے باوٹ چودہ سو سال کا دور گزر رہا ہے اس میں تاریخِ عالم پر ان کی زندگی نے اور ان کی بندگی نے کیا اثرات ڈالے اور کس طرح سے پوری دنیا میں ان کے ماننے والے بھی اور ان کا کلمہ نہ پڑھنے والے بھی شعوری یا لا شعوری طور پر ان کی بتلائی ہوئی ڈگر کے مسافر بن کر کامیابی کی سند حاصل کر رہے ہیں پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے تو نے ثابت کر دیا ہے حادی نوے بشر مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبینِ وقت پر نوے انسانی کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام مردِ غازی کا کفن ہے خلعتِ عمرِ دوام فرانس میں حرمتِ رسول پر جس طرح حملہ ہوا اور اس حملے کے بعد اٹھارہ سال کے ایک عاشقِ رسول نے حملہ کرنے والے جہنمی کو کیفرِ کردار تک پہنچایا میں اس عاشقِ رسول کو آج کے دن سلام کرتا ہوں کہ انسانیت کے محسن کی مقدس بارگاہ میں اس نے منفع طور پر اپنی محبت کا نظرانہ دیتے ہوئے جامِ شہدت موش کیا محترم حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد میلاد کہتے ہیں پیدائش کو میلاد النبی نبی کی پیدائش میلاد عربی لفظ ہے اور نبی بھی عربی لفظ ہے میلاد کے معنی ہیں پیدائش کے اور نبی کے معنی ہیں اس پیدا ہونے والے کے جو آسمانوں کی خبر دے رہا ہے جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کے فرشتوں کو اور جنت و دوزخ کو مشاہدہ کر رہا ہے یعنی ایک ایسی ذات اس دنیا میں آئی جس نے طبقات انسانی کو روشن کیا اور آخرت کی سعادتوں سے انسانیت کو بند کرنے کے لئے اس نے اپنی زندگی اور بندگی کا اسوہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے دنیا کو عمل کے سانچے میں ڈھالا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوشے سوریہ کر دیا جو انوکھی فکر تھا جو ایک نیا پیغام تھا جو انوکھی فکر تھا جو ایک نیا پیغام تھا اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا حضراتِ گرامی سرورِ قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد اور ان کی بیست کا مقصد کیا تھا اس مقصد پر نظر دالیے تو جس نے ملاد النبی منانے کی خوشی دوبالا ہو جائے حضور کی آمد کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَنْ فُسِهِمْ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ انہوں انہی میں اپنا رسول بھیجا تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا تاکہ آپ کے عقیدے کو مزید پختگی حاصل ہو اور ملاد النبی کے جشن پر بیجا اونگلی اٹھانے والوں کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ جب ملاد النبی کا مہینہ آتا ہے تو اندرونِ خانہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اپنے ماتھے پر سلوٹیں محسوس کرتا ہے اور ملاد النبی کو بیداد ناجائز اور غیر اسلامی کام کہ کر مسلمانوں کے جذبات و احترام کا مزاک اڑاتا ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جو ایکسٹرنل ہے دشمنانِ اسلام ہیں کلمہ کے غدار ہیں وہ طبقہ جس طرح حرمتِ رسول سے کھلوار کرتا ہے اس طبقے کی تازہ ترین مثال فرانس کے ملعون صدر کیمرون کی شکل میں ہمیں دکھلائی دیتی ہے مہر جی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اور اس نقطے کو آپ ضرور جہن میں رکھیں قرآنِ کریم نظریاتی اعتبار سے انسانوں کے تین چہرے ہیں یہ بیان کرتا ہے کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ آستھا کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے فیت کے اعتبار سے اپنا اپنا چہرہ رکھتے ہیں اور یہ چہرے تین ہیں ایک چہرے کا نام قرآن نے کفر بتلایا اور کافر کی پہچان کے لیے سورہِ کافرون نازل ہوئی سورہِ کافرون کی روشنی میں ہم کافر کو پہچان سکتے ہیں دوسرا چہرہ ہے نفاق کا منافق کا سورہِ منافقون کی پہلی ہی آیت میں ہم منافقوں کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور تیسرا چہرہ ہے مومنین کا پوری دنیا میں یاد رکھئے گا علمی بات کر رہا ہوں آپ سے صرف تین چہرے ہیں منافقین کا چہرہ کفار و مشرقین کا چہرہ مومنین و مسلمین کا چہرہ چوتھا کوئی چہرہ نظریاتی اعتبار سے شاکر صاحب دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا قرآن کریم انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے اس لیے وہ کافروں سے بھی مخاطب ہوتا ہے منافقوں سے بھی مخاطب ہوتا ہے اور مومنین سے بھی مخاطب ہوتا ہے کافروں کا بھی طریقہ اور رویہ بتلاتا ہے منافقین کا بھی طریقہ اور رویہ بتلاتا ہے مومنین کا بھی طریقہ اور رویہ بتلاتا ہے کافروں کے بارے میں اس نے بتایا کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ تم جن کی پرستش کرتے ہو ہم ان کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں معلوم ہوا کہ کافر رات کے ادھیرے میں بھی پہچانا جا سکتا ہے اور دن کے اجالے میں بھی پہچانا جا سکتا ہے منافقین کے لئے فرمایا اذا جا اکل منافقون اے میرے حبیب اے زخم خردہ انسانیت کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں سے ہنشیار رہیے منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو اللہ نے قرآن کریم کی سورہ منافقون کی پہلی ہی آیت میں منافقین کا کچھا چتھا کھول دیا اذا جا اکل منافقون اے میرے حبیب جب یہ منافق آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنا کفر چھپانے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اس آیت کریمہ میں دو دو گواہیاں گزر رہی ہیں ایک گواہی ہے منافقین کی جو حضور سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ایک گواہی ہے اللہ کی جس میں اللہ کہا رہا ہے کہ ان کے دھوکے میں مت آئیے گا یہ چھپے ہوئے کافر ہیں اور کھلے ہوئے منافق ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں معلوم یہ ہوا کہ کفار کا بھی چہرہ قرآن میں دکھلا دیا اور منافقین کا بھی چہرہ قرآن میں دکھا دیا اب تیسری بات مومنین کی مومن کیسے پہچانا جائے تو قرآن کریم فرماتا ہے لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُصَبِّهُوْهُ بُقْتَوْوَاسِلَهُ اے لوگو مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے رسول اللہ پر اور رسول کریم علیہ السلام کی وہ اس نے تعظیم کیا رسول پاک کی وہ توقیر بجا لائے اور صبح و شام اس نے اللہ کی تسبیح و تحلیل کیا اللہ کا سجدہ کیا میں نے قرآن کریم کے درپن میں آپ کو تینوں نظریات کے لوگوں کے چہرے دکھلا دیئے ہیں اب آئیے جو لوگ جشن ملاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں داڑھی رکھ کر کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر کرتے ہیں کلمہ پڑھوا کر کرتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جشن ملاد النبی پر انہیں کسی طرح کا اعتراض کرنے کا کوئی حق اس لیے نہیں پہنچتا کہ قرآن کریم نے تینوں طبقات سے بات کی ہے کہ تمہارا کیا کام ہے تمہارا کیا کام ہے تمہارا کیا کام ہے